سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ ایہی اللہ نے ان کو کیا مقام عطا کیا تھا ہر مسلمان کے دل میں ان کی آج بھی محبت ہے ہر مسلمان کے زبان پہ آج بھی ان کا شہرہ ہے اور پتہ ہے ان کے اندر ایک خاص بات یہ تھی کہ دنیا کی کسی بھی خطے میں اگر کسی مسلمان پہ ظلم ہوتا تو یہ بے شین ہو جاتے اور بے قرار ہو جاتے اللہ نے ان کو ایسی خاصیت عطا کی تھی اور ایک پتہ کی بات یہ ہے کہ انسان کو اگر کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبت ہونے کی صرف تین وجہ ہوتی ہے نمبر ایک اخلاق نمبر دو کمال نمبر تین جمال یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے انسان کو محبت ہوتی ہے اور ہر آدمی کے اندر بیعق وقت یہ تین چیزیں نہیں پائی جاتی ایک ہی ذات ایسی ہے جس کے اندر یہ تینوں چیزیں بیعق وقت پائی جاتی ہیں اور وہ کون ہے پتہ ہے وہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے رے بھائی جب اللہ کی نبی کا نام لیا جائے تو درود پڑھ لیا کرو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو میں عرض کر رہا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ایک عجیب واقعہ ہے ایک جاسوس نے آ کر بتایا کہ حضرت ایک عالم ہے جو بہت ہی اچھا خطاب کرتے ہیں اللوگوں میں مقبول بھی ہے مشہور و معروف ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آگے کہو تو اس جاسوس نے کہا کہ کچھ ایسا ہے جسے ہم محسوس کر رہے ہیں یعنی کچھ غلط ہو رہا ہے جسے ہم محسوس تو کر رہے ہیں لیکن الفاظ میں بیان نہیں کر پا رہے ہیں پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ تم نے جو دیکھا جو سنا وہ بیان کرو تو اس جاسوس نے کہا کہ حضرت وہ خطاب کرتے ہیں کہ نفس کا جہاد سب سے افضل ہے تعلیم کا دینا اپنی اولاد کو یہ بھی جہاد ہے اور ذمہ داریوں کو نبھانا اور گھر کی ذمہ داریوں کو سنبھالنا یہ بھی جہاد ہے پھر کہا آگے کہو تو اس جاسوس نے کہا کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تمہیں جنگ نے کیا دیا یا تو تمہیں قاتل بنا دیا یا مقتول بنا دیا تمہارے لئے نقصان کے علاوہ کوئی چیز نہ رہا جب اتنا سنے سلطان صلاح الدین ایوبی بشین ہو گئے اور ٹھانلی ملاقات کی بھیس بدل کر اور اس عالم سے ملاقات کی اور جاتے ہی سوال کر دیا کہ مجھے یہ بتائیے کہ بیت المقدس کی آزادی اور مسلمانوں کے خلاف مظالم جو ہو رہے ہیں کیا اس کو روکنے کی کوئی تدبیر ہے تو اس عالم نے کہا کہ ہاں اس کو روکنے کی تدبیر یہ ہے کہ دعا کریں سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھ گئے وہ سفید پوش میں ایک یہودی تھا یہودی عالم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے ایک اپنا کھنجر نکالا اور اس کی ایک انگلی کار دی اور پوچھا سچ سچ بتا کہ تم کون ہو تمہارا کیا مقصد ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں ایک یہودی ہوں اور میرا کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کے ذہن کو اس طرف سے موڑ کر اس طرف لے آنا کیونکہ وہ عربی سے اچھی طرح واقف تھے وہ جانتے تھے عربی لہجے کو اور عربی لنگویز کو وہ لوگوں کو ورگلاتے تھے تو پتا یہ چلا کہ مظالم کے خلاف یعنی ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھانا جب تک آواز نہیں اٹھائیں گے تب تک اس ظلم کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے آج بیت المقدس اور مسلمانوں کے خلاف جو پوری دنیا کے اندر پلانیہ ہو رہی ہے ہم تمام مسلمانوں کو شاہی ہے کہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں یہ تھا سلطان سلاح الدین ایوبی کا درد جو ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے اگر جو حضرات سلطان سلاح الدین ایوبی کی دلیلی کو نہیں جانتے انہیں بھی بتانا ہے 96 دیلی ses مجھے